اسلام علیکم ویورز عائشہ خان کی جن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی زبادست وظیفے پر مشتمل ہے ویورز ہمارے ساتھ اس زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں آسود کی ہے وہاں پہ پریشانیاں بھی ہیں کہتے ہیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو باز ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی دکھی ہیں یا ہمارے ساتھ ہی یہ پریشانی ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہم کسی کے ساتھ آدھا گھنٹا ہی کیوں نہ گزار لیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ آگے والا انسان بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنا کہ ہم جو ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ہی پریشان ہو لیکن در حقیقت ہم انسان کسی نہ کسی ہو جیسے پریشانی میں مبتلا ہی ہوتے ہیں کسی کو جوب کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو بے اولادی کا کسی کو کوئی مسئلہ تو ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی میں پریشانیاں تو ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اس لئے ہمیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیے اور اچھی مصبت سوچ کو اپنانا چاہیے کیونکہ ہماری جو منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے دماغ کو خراب کر دیتی ہیں یہ وظیفہ بھی اسی بارے میں ہے اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا اپنی زندگی میں ایک سکون محسوس ہوگا کیونکہ ہم پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ختم ہو ہی جاتی ہیں لیکن ہم ان پریشانیوں کو لے کے بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کا دل کسی وجہ سے بھی کسی پریشانی کو لے کے جب ویسے ہی آپ کی طبیت بے چان رہتی ہے دل کے جو والویں وہ بند رہتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے خودخوشی کرنے کو دل کرتا ہو یا ویسے بھی گصہ ہو راتوں کی نیت چھن گئی ہو نیت کے لیے کولیاں کھاتے ہوں ڈرونے الٹے سیدھے خواب آتے ہوں ہائی برڈ پریشر دل کے سکون کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فیدی مند ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت ہی سکون ہے اگر ہم رات کو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے سوئیں تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہو تو یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور ہم ایزی لی اس کو کر بھی سکتے ہیں کے علاوہ اگر آپ کا جو دل ہے وہ نماز کی طرف تصویر کی طرف بھی راگب نہیں ہوتا تو اس وظیفہ کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل جو ہے وہ نماز پڑھنے کو بھی کرے گا اور تصویر وغیرہ کرنے کو بھی کرے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے رات کو سوتے وقت جی رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر صرف گیرہ بار یا بائیسو یا نورو جی ہاں دل پر ہاتھ رکھ کر صرف گیرہ بار آپ نے پڑھنا ہے یا بائیسو یا نورو تو اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پڑھا دو دن ایک ہفتہ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے جو آپ کٹ سکتی ہیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیجئے اور اس اللہ کی رحمت سے اپنے مسئل کو آپ اپنے آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ